جب آپ مجھے سگنل دے گئے میں تیار ہوں اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ پریس کانفرنس آپ سب کو اس پریس کانفرنس پہ اس لیے دعوت دی کہ جو میں نے شاید خاکان عباسی کی جو پریس کانفرنس کی جو پوائنٹ سامنے آئے میں سمجھا یہ ضروری ہے پریس کانفرنس کرنا پہلے تو میں نواز شریف کی جو سکریٹمنٹ ہے اس سے پہلے میں اپنی جو ہماری پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پریس کانفرنس کو ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکس میں پریس کانفرنس کے جو انٹرویو دیا اس نے ڈان کو یہ کس آہ کس سیچویشن کے اندر اس کے اوبر اوبر آل پاکستان کے کیا حالات ہیں ایک ہمارا انٹرنیشنل سیچویشن ہے پاکستان کا ہمیں دنیا کیسے دیکھتی ہے ایک ہندوستان بڑی تیزی سے اور طاقت ایک طاقت سے اپنا موقف دنیا میں لے کے گیا اور ہندوستان کو بہت بڑا فائدہ ہے ان کا بڑا اوگنائز فورن آفیس ہے اور اس کے ساتھ ان کو سپورٹ ہے اسرائیلی لوبی کی اسرائیلی لوبی جو ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتوار لوبی ہے جو کہ امریکہ کو امریکہ کی میڈلس پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے تو ہندوستان اور اسرائیلی لوبی مغرب کے اندر کٹھے اوپریٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی کامیابی سے ایک نیریٹیو بلڈ کیا پاکستان کے خلاف انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کشمیر میں لوگ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں یہ جو لوگ نکلتے ہیں اپنی آزادی کے لیے یا یہ جو لوگ کہتے ہیں کشمیری کہ ہم پاکستان کا حصہ بنا چاہتے ہیں تو ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو پاکستان بڑکا رہا ہے جب بھی کوئی وہاں لوگ وہ مارتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے ملٹنٹس جا رہے ہیں وہاں ہمارے ہم یہاں ہماری گورنمنٹ ان لوگوں کو بھیجتی ہے ہماری فوج بھیجتی ہے ہماری فوج ان کو پناہ دیتی ہے اور یہ آپ سے نہیں ہے دیر سے ہندوستان کر رہا ہے لیکن جب سے نرندر موڈی آیا ہے بنایا ہندوستان کا پرائیب منسٹر یہ اور تیزی سے بڑھتا گیا آگے موقف یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پوری آئیسولیٹ کرنے کی کوشش ہے اور یہ جو موقف یہ بار بار کہتے ہیں یہ صرف پاکستانی فوج کو کہتے ہیں انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ علیدہ کر دیا ہے کہ جو ہماری سیولین ہے وہ علیدہ ہے اور ہماری فوج علیدہ ہے اور یہ فوج سارا دہشتگردی کروا رہی ہے ہندوستان میں تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے جس کے اوپر کیوں یہ ہندوستان میں خوشیاں بنائی گئی میڈیا اٹھا کے دیکھیں سارے ہندوستان میڈیا نے ایسے اس چیز کو اٹھایا کہ جیسے جو وہ کہہ رہے تھے وہ سب ثابت ہو گیا کہ پاکستانی فوج خود ملوث ہے پاکستان کی سٹیٹ جس کو پاکستان کی فوج کنٹرول کرتی ہے وہ ہندوستان میں سب کچھ کرواری تو اس سے پہلے میں یہ سٹیٹمنٹ سے پہلے بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک ڈان لیکس آئی ڈان لیکس کیا تھا ڈان لیکس میں وہ یہ کہہ رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا اور پھر ہندوستان کے اخباروں نے میڈیا نے پوری طرح اٹھایا اور ڈان لیکس یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی فوج یہاں سے دہشتگردی بھیجتی ہے لیکن یہ جو نواز شریف کی سیویلین گورنمنٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے نواز یہ نہیں چاہتا پاکستان اور فوج پاکستان فوج اور نواز میں فرق کر دیا کہ نواز بچا رہا ہے ایک بے باس آدمی ہے یہ تو ہندوستان سے دوستی چاہتا ہے لیکن پاکستان کی فوج یہاں سے دہشتگردی کرواری ہے یہ تھی ڈان لیکس پھر برکہ دات نے اپنی کتاب میں لکھا اور برکہ دات وہ جنرلسٹ ہیں جس سب سے زیادہ جن کی کریڈیبلیٹی مانی جاتی ہے ایکسپیرنس جنرلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹ منڈو میں جب میٹنگ ہوئی جب کانفرنس ہوئی تو نواز اور نرندر موڈی چھپ کے ملے یہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں اور چھپ کے ملے اور جندال نے میٹنگ کروائی جو انڈیا میں سٹیل بزنس کے بڑا نام ہے اس نے میٹنگ کروائی نرندر موڈی اپنی انتہا پسند جو ان کی پارٹی کے اندر انتہا پسند ہے ان سے بچنے کے لیے خفیہ میٹنگ ہوئی اور نواز شریف اپنی فوج سے پاکستانی فوج سے ڈر کے خفیہ میٹنگ ہوئی یہ ہوا تو ہندوستان میں بڑا واضح تحصیل چلا گیا جب میں ہندوستان گیا ایک کانفرنس پہ ہندوستان ٹائمز تو بار بار ابھی بھی ریکارڈنگ بھی آپ سن لیں بار بار مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے پاکستان کی فوج ساری دہشتگردی کرا رہی ہے نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے پرو نواز شریف اور انٹی پاکستانی فوج تو یہ نیریٹیف چل رہا تھا پھر نواز شریف نے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں جب اس نے نواز شریف نے کشمیروں کی بات کی تو نرندر موڈی نے سٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف فوج کے پریشر میں کہہ رہا تھا یہ خود بھی کہنا چاہتا تھا یہ فوج کا پریشر ہے اور فوج کو اس نے کہا پاکستان کے تب آرمی چیف کو کہ یہ دہشتگردوں کا سردار ہے تو یہ ذرا پہلے سارا دیکھ لیں کہ پورا نیریٹیف آرہا تھا اس کے اندر آ گیا جناب نواز اس کے ساتھ ساتھ پینما ہونا شروع ہو گیا جب جب جیسی جیسی نواز شریف پینما میں پھستا گیا جواب دے نہیں سکا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کی میفیر کے محلات آپ کے ہیں تو آپ سے دو سوالوں کا جواب دینا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پاکستان سے باہر پیسہ کیسے گیا یہ دو سوال کے جواب دے نہیں سکے اور انہوں نے تب سے حملے شروع کر دیئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ پاکستان کے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جی آئی ٹی کے اوپر اب نیب کے اوپر اور پاکستانی فوج کے اوپر حملے انہوں نے کرنے شروع کیے لیکن ڈال ڈال کے ہوا پھر کیا یہ ایک اور میں چیز کیا دوں ختم نبوت اب یہ سمپل چیز تھی آپ نے زفرالحق کمیٹی بٹھائی تھی آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ کیا وجہ تھی کیسے آپ نے وہ ایمینڈمنٹ لے کے آئے جو کہ نائنٹین سیمٹی فور کی اسیمبلی نے تئیس دن لگا کے وہ ایمینڈمنٹ لے کے آئے تھے نائنٹین سیمٹی فور میں آپ اگر اسے چینج کرنا چاہتے تھے تو خفیہ طور پہ کیوں کیا کیوں نہیں آپ نے آپ نے آپ اسیمبلی کے فلور پہ لے کی آتے ہیں اور کہتے ہیں جی چینج کرنی ہیں اور پکڑے گئے پہلے جھوٹ بولا پھر پکڑے گئے اور اس کے بعد انہوں نے زفرالحق کمیٹی بٹھائی شباز شریف نے کہا کہ بلکل غلط ہوا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھرانا چاہیے ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی یہ جو یہ جو ڈان لیکس یہ جو ختم نبوت یہ ساری ایک ایک کڑی آ رہی ہے اس پہ ہے کیا اس پہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں مجھے بچاؤ یہ بلکل وہی چیز ہے جو میمو گیٹ تھا اس پہ حسین حکانی جا کے امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آسف زرداری کو پاکستان کی فال سے بچاؤ تو یہ اپنے ہی ملک کے سربراہ باہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو ہم بے باس ہیں اب نواز شریف کو بجائے اپنی کرپشن کے بتائیں کہ جناب یہ پیسہ باہر کیسے گیا پیسہ کدھر سے آیا انہوں نے یہ جو اٹیکس کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو اب اس سارے سیناریو کے اندر آپ ڈان لیگز آگئی کیا ضرورت ہے آپ کو ابھی فیصلہ کرنے کیلئے کہ جناب یہ اور میں یہ پڑھتا ہوں یہ شباز شریف اور خاکان عباسی کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے میڈیا نے غلط سمجھ لیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ اور تھا اور سمجھ کچھ اور لیا جبکہ نواز شریف بار بار کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں اس کے اوپر کھڑا ہوں تو یہ کیا اس نے کہا ہے یہ ذرا میں پڑھ دوں آپ کو تاکہ یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو یا شاید خاکان عباسی اس میں سے کوئی اور مطلب لے یا شباز شریف وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی ان دہشتگردوں کو جنہوں نے ڈیٹھ سو لوگ مارے ہیں کس نے اجازت دینی تھی پاکستان کی سٹیٹ نے اجازت دینی تھی کیوں ہندوستان کا میڈیا خوشی بنا رہا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے تو جب نواز شریف نے یہ کہا اور بلا کے سرل کو بلا کے ملتان خاص طور پہ جب انٹرویو دیا اور کہہ رہا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں یہ پوری سوچ سمجھ کے اس نے کہا اس نے پاکستان کو وہ نقصان پچھایا اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا نقصان پچھایا اس نے سوچ سمجھ کے یہ کہا ہے کہ یہاں سے جو لوگ گئے دہشتگرد وہ پاکستان کی سٹیٹ روک سکتی تھی ان کو مطلب کہ ہمارے ہم نے بھیجے ہیں دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹرائل تھی یہ ہم نے کیوں روک دی یہ ہندوستان کا موقف پھر آ گیا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی پاکستان کا موقف یہ ہے دو انٹیریئر منسٹر چودری نصار اور وہ ریمان ملک دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان نے ہمیں ٹرائل میں حصانی لینے دیا کہ صاحب کو انٹریویو کرنے نہیں دیا تو یہ تو ہندوستان کی اس حبان بول رہا ہے کہ ہم نے ٹرائل کرنے نہیں دی جبکہ اپنی گرمنٹ آپ کی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو ہندوستان نے مدد نہیں کی ہمیں ٹرائل کے اندر تو میں میں میرا جو موقف ہے وہ یہ کہ نواز شریف کہتا ہے میں آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں تو جب آپ کی گرمنٹ تھی پانچ سال کیوں نہیں آپ نے اس کو پروب کیا میں کھل کے کنڈیم کرتا ہوں جو امام بہی میں ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہوئی وہاں بچارے ان کے شہریوں کو مارا گیا ہم میں بھی سارے پاکستانی کنڈیم کرتے ہیں اس کو ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں آپ اگر پرائیم منسٹر تھے اور آپ کو پتا تھا کہ یہاں سے ہم نے جان کے بھیجا ہم روک سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی آپ ملک کے پرائیم منسٹر تھے کون روک رہا تھا آپ کو اور اگر آپ کو کوئی روک رہا تھا اور آپ اگر اتنے ناہل پرائیم منسٹر تھے رزائن کیوں نہیں کیا آپ نے یعنی یہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں فیصلہ آنے والا ہے آپ کے کرپشن کیسز کے اوپر جو آپ کو دو سال لگا دو سال میں صرف دو سوالوں کا جواب آپ نہ دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا محلات لینے کے لیے باہر کیسے گیا اور اب آپ یہ اسیے کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں کیوں نواز شریف کو میر جعفر کہتا ہوں اپنا وہاں تین سو ارب روپیہ جو بچوں کی سولہ کمپنیز کے اندر پڑا ہوا ہے تین سو ارب روپیہ اس کو بچانے کے لیے یہ بن رہے ہیں کہ جناب میں کوئی بہت بڑا ڈیموکرائٹ ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلیشنم کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں تو آپ کا موقف لے کے کھڑا ہوں اور میں مجھے پھر این آر او دلوا دیں وہی جو باہر کے ملکوں نے اس کو جنرل مشرف کے دور پہ این آر او دلوایا تھا مجھے پتہ ہے ان دنوں میں یہ حریری آیا ہوا تھا ساد حریری نگوشیٹ کر رہا تھا این آر او نگوشیٹ کر کے جنرل مشرف سے جبکہ دس سال کے لیے باہر چلے گئے اور ہدایبہ پیپر مل کیس جس طرح آج ان کے اوپر یہ کیس ہے اسی طرح ہدایبہ پیپر مل کیس تھا اس کا فیصلہ آنے والا تھا اس نے پکڑے جانا تھا مانی لانڈرنگ میں ہدایبہ پیپر مل میں سارا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے لندن کی اپارٹمنٹ کیسے لیں کیسے ساگڈار کا پورا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی پچھنا ہی نہیں تھا اس میں سے تب باہر کا ملک پڑا این آر او سائن ہوا یہ باہر چلا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور تب کوئی فکر نہیں تھی جمہوریت کی پاکستان میں کوئی ان کو فکر نہیں تھی کیونکہ پیسہ ان کا بچ کیا کیسے سے نکل گئے اب بھی آج اس کو این آر او مل جائے نواز شریف کو تین سو ارب روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے یہ سارا کچھ بھول جائیں گے فوج بھی بڑی اچھی ہے عدلیہ بھی بڑی اچھی ہے نیب بھی زبردست کام کر رہی ہے یہ ساری اس کے اوپر صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کو اس نے دنیا میں ظلیل کیا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جو ڈیمیج انٹرنیشنلی کیا ہے اسٹیٹمنٹ نے آپ صرف اور صرف ہندوستان کے اخبار پڑھ لیں آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں آپ کو پتا چلے گا وہ کتنی خوشیاں بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ہم پہلے کہہ رہے تھے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے وہ ہو گیا اور اس سے زیادہ جو بچارے کشمیریوں کے اوپر جو وہ سڑکوں پہ مار کھا رہے ہیں جو ان کو قتل عام ہو رہی ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کو جو نقصان پہنچے گا کیونکہ اس سے یہ موقف آئے گا اس سے یہ موقف آئے گا ان کا کہ جناب یہ دیکھیں وہاں ان نون سٹیٹ ایکٹرز بھیجے ہیں ممبئی میں انہوں نے پاکستان گرمن بھیج رہی ہے کشمیر میں بھی یہ سارا جو ہو رہا ہے انتشار یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے نون سٹیٹ ایکٹرز سے یہ بھی اب یہ موقف پریویل کرے گا کشمیر کاؤس کو اس نے نقصان پچھا ہے اور جو میں بات اب کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے جو ہمارے جو ملک کو اتنا نقصان پچھا رہا ہے جو انٹرنیشنلی نقصان پچھا رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں مجھے میں میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ نون لیگ ایک پولٹیکل پارٹی ہے پولٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک نظریہ کے اوپر بنتی ہیں جب بھی ایک پارٹی کا سربراہ نظریہ سے ہٹتا ہے پارٹی اس کو ہٹا دیتی ہے مارگرٹ تھہچر سب سے تکڑی پرائی منسٹر تھی کنزروڈپ پارٹی کی کنزروڈپ پارٹی نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے بوجھ بن گیا اس کو فارق کر دیا تونی بلیر لیبر پارٹی کا سب سے بڑا طاقتور پرائی منسٹر تھا لیبر پارٹی نے فارق کر دیا کہ ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے اراک وار کے بعد تو یہ جو نواز شریف نے آج کیا ہے اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے اس سے مجھے بتائیں اور ہماری جو فوج کو اس نے کیا ہے ایک طرف فوج دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے سارے چاروں طرف سے اوپر سے لے کے شروع کریں نیچے تاکہ انہوں نے جنگ لڑی ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر اپنی فوج کو اپنا ملکہ تین دفعہ پرائی منسٹر زلیل کر رہا ہے انٹرنیشنلی یہ انٹرنیشنلی بہت بڑا ڈیمج کی ہے یاد رکھیں ایف ای ٹی ایف اس کے اوپر ہمیں انہوں نے گری لسپ پر ڈالا ہوا ہے اگر یہ یہ جو اس نے آج سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو ہندوستان کی باہر لابی ہے یہ اب اس کو آگے لے گئی اور پاکستان کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا آگے ہی انہوں نے اس ملک کی ایکانومی کا تباہ کر کے رکھ دی ہے کہاں دس سال پہلے چھ ہزار ارب ٹوٹل ملک کا کرزہ تھا کہاں آج ستائیس ہزار ارب پر کرزہ پچھا دی ہے انہوں نے اپنے دور میں پانچ سالوں میں تیرہ ہزار ارب روپیہ کرزہ پچھا دی ہے پاکستان کا دوالیاں نکال دیا اوپر سے اگر آج ہمارے اوپر سینکشنز لگتی ہیں اور یہ اس کے بعد اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا کیس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاکان عباسی اور یہ شباز شریف آپ کو اس ملک کی کوئی فکر ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کو اس لیے فکر نہیں ہے کیونکہ آپ پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں آپ ایک سنڈکیٹ ہے کرپشن کا آپ سارے کٹھے ہیں کرپشن کے اوپر آپ ایک داکو کا سنڈکیٹ ہے آپ اپنے پیسے بچا رہے ہیں خاکان عباسی اس کے اوپر جو کیسز اس کے اوپر ہیں مجھے بتائیں انہوں نے اتنا اربوں 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 ڈالرز کا ہمارے اوپر کیس انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے مجھے یہ خاکان عباسی بتائیں کہ آج تک یہ کیس کیوں نہیں آیا آج تک یہ کیس آج تک الین جی کا کیس کیوں نہیں انہوں نے پارلمنٹ میں کانٹریکٹ رکھا جس طرح شباز شریف نے آرنج ٹرین کا ایک سو ساٹھ دو سو عرب روپے کی آرنج ٹرین ہے کیوں نہیں انہوں نے اس کا کانٹریکٹ دکھایا ہمیں نہ اس نے دکھایا نہ اس نے دکھایا ان سب کو اور نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے ساروں نے کتنا پیسہ بنائے یہ شباز شریف چھپن کمپنیز ان کے جب ایک ایک کمپنی کھولیں گے اس میں کرپشن کیسز ہیں اس کے بیٹے ملوز ہیں کرپشن میں یہ اس لیے اپنے پیسے کا سوچ رہے ہیں یہ جو ٹولہ ہے اس کو ملک کی فکر نہیں ہے ان کو اپنے پیسوں کی فکر ہے جو انہوں نے باہر چوری کر کے باہر بھیجے ہوئے ہیں اس لیے یہ ایک دوسرے کو پرٹیکٹ کرتے ہیں خاکان عباسی کو پتا ہے کہ یہ جو نواز شریف نے آج کہا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے انٹرنیشنل ریپکیشنز کیا ہے شباز شریف کو بھی پتا ہے لیکن یہ اپنی ذات کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ آج کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں اگر کوئی بھی تھوڑی سی بھی انہوں میں اخلاقیات ہو دونوں کو رزائن کرنا چاہیے میں سب سے پہلے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں چار پوائنٹس ہیں میرے میں کہتا ہوں ان کو سب سے پہلے دونوں کو رزائن کرنا چاہیے کہ کیسے یہ کھڑے ہو سکتے ہیں ایک آدمی جو اتنا بڑا نقصان پاکستان کو پچھائے اور دوسرا نواز شریف کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کے ابھی آ رہے ہیں سامنے اس کے اس کا جو اس کو جون کے پہلے ہفتے میں سزا مل جانی ہے اس نے کوئی ثبوت تو دیا نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں پھر کوئی یہ کوشش نہ کرے کہ کسی طرح باہر چلا جائے اور باہر جا کے جو اس نے تین سو ارب روپیہ لوٹا ہے وہ پھر انجوائی کرتا رہے تیسری چیز نواز شریف کے اوپر اس کی اوٹھ کی وائلیشن ہے آرٹیکل سکس کے اوپر اس کے اوپر پروسیڈنگز کریں اس نے یہ جب اوٹھ لیتا ہے پرائم منسٹر اس اوٹھ کے اندر ہوتا ہے کہ جو اس نے آج ملک کی نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پچھائے ہے اگر یہ پچھائے گا اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگتا ہے اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے اور چوتھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان یہ جو دو بیٹے ہیں اس کے حسن اور حسین شریف جو لندن میں سولان کمپنیز کے مالک ہیں عرب و خرب و پتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیب کو ہماری ایف آئی اے کو ہمیں ابھی سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی کتنی بزنسز ہیں ہندوستانی بزنسمن کے ساتھ جندال کی طرح کے جو بزنسمن ہیں ان کی کیا کیا بزنسز ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے ایک آدمی سارا ہندوستان کا موقف جو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے پہ ہے انٹرنیشنلی وہ اٹھا کر رہا ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیا ان کے وہاں بزنس انٹریسٹ تو نہیں ہے کیونکہ یہ جو جندال سارا کرتا تھا اور جو اس کو بلایا بھی یہاں اور اس کو مری بھی لے کے گئے پتا تو چلے کہ ان کی کونسی رشتداری ہے یا ان کا کوئی بزنس کا کوئی تعلق ہے یہ اس کی فوری طور پر انویسٹیگیشن شروع ہو جی جا جی جی آپ ادھر آجا ادھر آکے ادھر آکے چیون صاحب کی ڈیمانڈز کے بعد میں وزیراعظم شاید خاکان عباسی سے تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کر رہا ہوں کہ قومی اسیمبلی کے اجلاس پہ آئیں اور وضاحتی بیان پیش کریں آج اجلاس ہے اور میں یہاں سے ڈیشنل اسیمبلی جا رہا تھا میری سپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے کیونکہ ایک ہمارے ایم این اے ہے رجب علی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آج تو کاروائی نہیں ہوگی میں مطالبہ کر رہا ہوں عباسی صاحب کل صبح ساڑھے دس مجھے آ کر وضاحتی بیان دیں کہ وہ پاکستان کے موقع کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ نواز شریف کے بیانیاں کی تائید کر رہے ہیں یہ ایک کلیر ڈیمارکیشن کا وقت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ چار پوائنٹس مطالبات جو چیرمن عمران خان نے پیش کیے ہیں میں کل دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ اس پر ہم پوری اپوزیشن اور ہر محبے وطن پاکستانی اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسز بنائیں کیونکہ اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل ایمیج جو برباد کیا گیا ہے یہ اور اس کے اتنی امپلیکیشنز ہیں جس کا کہ شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہے میں آپ کو فرق میں ایک منٹ فرق بتاتا ہوں ایک ایک فرق یہ ہے کہ نوم سٹیٹ ایکٹرز تو جا سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے نواز شریف کہہ رہا ہے واضح طور پہ کہ ہم نے کیوں جانے دیا مطلب کہ ہمارا ان کو پر کنٹرول ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جانے کیوں دیا کیوں ہندوستان کا میڈیا اتنا اس کو اٹھا رہا ہے کیونکہ سن تو لیں ہندوستان کا میڈیا اس لیے اس کو اٹھا رہا ہے کہ اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ پاکستان روک سکتا تھا یعنی ہمارے کنٹرول میں ہیں یعنی ہم نے بھیجے ہیں جب آپ کہتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے اس پہ تو آپ کی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے جی اسے کہو کہ پانچ سال اس کی حکومت پاور میں رہی ہے چار سال وہ پرائم منسٹر ہے یہ باتیں تب کیوں نہیں کیوں اس نے یہ تب جب کرنی تھی کہ ایک اور این ایر او لینے کے لیے سارا ڈراما کر رہا ہے اور ملک کے سارے جتنا ڈیمیج انٹرنیشنلی سے کیا ہے شاہ جی فورن منسٹر رہ چکے ہیں میری تجربہ ہے باہر کا میں اکیس بائیس سال باہر گزارا ہوئے دنیا میں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی ہندوستان کی لوبی باہر بہت طاقتوار ہے آج امریکہ کے اندر اسرائیل کے ساتھ جب وہ مل گئی ہے ہندوستان کی لوبی ہندوستان جب ازرائیل کا پرائیم منسٹر نیٹن یاو ہندوستان آیا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی بڑی آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں ان کی لوبیز اکٹھی ہیں اس لوبی کے ہاتھ میں آپ نے اتنا بڑا موقع دے دیا کہ ملک کا پرائیم منسٹر تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے باہر بھیجے ہیں دہشتگار اس سے اتنا کشمیر قوز کو جو نقصان ہوگا کیونکہ پہلی دفعہ کچھ باہر بات شروع ہوئی تھی کشمیریوں سے جو ظلم ہو رہے ہیں یومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں اس سے سارا یہ چلا جائے گا کہ جی پاکستان کروا رہا ہے اور دوسرا ایف ای ٹی ایف یہ اس کو پلیز بھولے نا پاکستان گریلس میں ہے سینکشنز آج جو ملک کے حالات ہیں یہ سیریس ہے کہ ہمارے پر سینکشنز لگ جائیں اور یہ اٹھائیں گے آج سارا دن قوم یہ سوچ رہی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور کوئی بہت بڑا بریک تھو ہوگا جو علامیہ جاری ہوا اس میں میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کی مضمت کی گئی لیکن پرائی منسٹر جب پریس کانسوس میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نواز شریف کی مضمت کیا بلکہ ہی وہ سپورٹنگ نواز شریف مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے خان صاحب اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں آپ کیا پاکستان ایک بنانا سٹیٹ بن چکا یا پاکستان ایک بنانا سٹیٹ بننے جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان ایک کرپشن کے مافیا کے گریفت پہ پھسا ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کو گوڈ فادر کہا تھا یہ وہ بڑے کابل ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ مافیا ہے اوپر یہ ایک میری بات سنیں مافیا کا مطلب سمجھ لیں مافیا کیا کیا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں نظریہ نہیں ہوتا ان کا یہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اوپر یہ جو بھی آپ کھولیں گے مجھے بتائیں فانائنس منسٹر وہ بھاگا ہوا ہے یہاں سے پرانا فانائنس منسٹر اس کے اوپر کرپشن کیسز اس کے بچے عربو پتی نواز شریف وہ اس کے اوپر تین سو اور روپے کرپشن اس کے بیٹے وہ جسٹس سے بھاگے ہوئے ہیں باہر کمپنیز لے کے بیٹے ہوئے ہیں ریلوے منسٹر اس کے اوپر عربو روپے شباز شریف اس کے اوپر چھپن کمپنیز کے اوپر کرپشن کیسز اس کے بچے خواجہ حاصف وہ اکامہ لے کے بیٹھا ہوا دبائی کا جو باہر بینک اکاؤنٹس ہیں یہ سارے اس لیے ساتھ ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا صرف نظریہ یہ ہے کہ ان کے جو پیسہ بنایا ہوا ہے یہ بچ جائے اس لیے یہ ساتھ ہے شاید خاکان عباسی میں آج کوئی بھی میرے میں شک تھا نا کیونکہ وہ بڑا بولا بولا بنتا ہے آج وہ شک دور ہو گیا ہے کہ یہ بھی کرپشن میں پورا ملوث ہے اور اس کی جو وہ توتے کی جان ہے نا وہ ہے جو الین جی کا ڈیل ہوئی ہے یہ آپ الین جی کے ڈیل کھولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاید خاکان عباسی کو کیوں پیار ہو گیا نواز شریف سے خان صاحب آپ نے خان صاحب آپ نے وزیراعظم شاید خاکان عباسی کے اسلیقے کا مطالبہ کیا ہے پہلے میں مطالبات آپ کٹے رہے ہیں لیکن آپ کے مطالبے پر نہ نواز شریف نے ریزائن کیا نہ کسی اور نے تو کیا قانونی چارہ جوئی کریں گے چودہ دن رہ گے حکومت کو چودہ دن میں کونسی قانون ہوگا لیکن اگر میں امید لگا کے بیٹھتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اخلاقیات جاگ جائے مافیا کا حصہ ہو تو وہاں اخلاق کیا تو ایسی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں جتنے سینئر شاید تھے انہوں نے گرل کیا انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ دواز شریف کو اپنے موکر پیچھے نہیں اٹھا آپ کے وضاعتیں دے رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں وضاعت دے رہا ہوں یہ وضاعت میاں صاحب میں ملتے آئے انہوں کی طرف سے نہیں ہے تو اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی بھی جواب پروفر دیتا ہے سوال ہو گیا انہوں نے کمیشن کی بات کیا کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میں نے گتاری کی تو مجھے سرعام فانسی پہ لٹکایا جائے سواز شیف نے یہ بھی اوپر کی ہے کمیشن بنانے کیا آپ انڈورز کرتے ہیں یہ ویسے ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے کہ مجھے فانسی پہ لٹکایا جائے سواز شیف صاحب کہ آپ کیا کہیں گے میاں صاحب اور حکومت اسکری داروں کے ساتھ دیکھیں ہم چاہتے ہیں آخری آخری میں آخری آخری سوال کا جواب چلو کاشر تم کا سوال اچھا جی میں میں یہ آخری سوال کا جواب دے رہا ہوں دیکھیں یہ اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کو ڈی فینگ ایک لفظ ہے ڈی فینگ یعنی امپوٹنٹ کمزور کرنے کے لیے پوری ایک سازش ہے اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے آپ ساری مسلمان دنیا میں آج اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں سے ہو کیا رہا ہے شروع کریں ادھر سے ٹونیزیا سے وہاں سے لے کے وہ لیبیا سے لے کے جو عراق میں ہوا جو آج شام میں ہو رہا ہے جو یمن میں ہو رہا ہے یہ افغانستان میں جو ہوا جو پاکستان میں یہ جو لوگ مارے گئے ستر ہزار لوگ جس گاں ہماری کوئی جنگ ہی نہیں تھی جو جو اتنی قیمت ہم نے ادا کی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا اگر آج اپنے آپ کو ایک ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا کوئی اس کی حفاظت کرنے نہیں آتا آج ہماری فوج ایک صرف ایک ادارہ رہ گیا ہے ہماری جو سیولین گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے میں نے آپ کو بتائی دیا کہ جب جنرل مشرف گیا تھا وہ ڈکٹیٹر تھا چھہ ہزار عرب سے ستائیس ہزار عرب پہ انہوں نے دس سالوں میں کرزہ پچھا دی ہے اس لیے سٹیٹ کو تو کمزور کر دی ہے آج ایک ادارہ کھڑا ہے آج کیوں ہندوستان کی پوری کوشش ہوئی ہوئی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی فوج کو آئیسولیٹ کرنے کی ساری ان کی کیمپینی پاکستانی فوج کے خلاف ہے ایک ملک کا تین دفعہ پرائم منسٹر اپنی چوری بچانے کے لیے جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ جو ہندوستان میں آپ چلی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں نا جی اگر اس سے اقل ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا سارا موقف پاکستان کی فوج کو اس نے انڈورس کر دی ہے اس سے ظلم کیا ہو سکتا ہے اس لیے آج سارا پاکستان میں پاکستانیوں کی طرف سے اب بات کر رہا ہوں سارا پاکستان آج پاکستان کی فوج کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ ہم ایک ستر ہزار لوگ برواب بیٹھے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اگر یہ نہ ہو اس وقت اور کمزور ہو جائے جو کوشش ہے تو مجھے یہ بتائیں کون سا ادارہ آج نکالے گا پاکستان میں باقی تو چھوڑیں قبائلی علاقے کا آپ مجھے بتاتے کراچی میں بزنسمن آج کہتے ہیں دعائیں دیتے ہیں رینجز کو کیونکہ پولیس وہاں ختم ہو گئی ہے اس لیے ہمارے اگر فوج نے کوئی ماضی میں غلط ہی کی میں نے بڑی تنقید کیا اس کی لیکن میں اس سازش کا جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں وہاں حسین اکانی بیٹھا ہوا ہے باہر ہمیں پتہ کون کون سازش کر رہے ہیں جو بھی آج جو آج پاکستانی ہے وہ یہ اس جو اس نے کیا نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ساروں کو اس کی اصلی شکل نظر آ گئی ہے ان کی وفاداری ہے پیسے سے ان کی وفاداری اس قوم سے نہیں ہے بچے باہر بیٹھے ہیں اربوں روپے باہر ہیں محلات باہر ہیں بزنسز باہر ہیں ان کو انٹرسٹ کیا ہے علاج ان کا باہر ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے تو باہر چیک اپ کرواتے ہیں ان کو پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے این آر او کا میں آج میں دعویٰ دیتا ہوں میں پاکستانی قوم کو نکالوں ہوں آپ کسی قسم کی جرت کسی کی این آر او کی ہوئی پاکستانی قوم نکلے گی سڑکوں پر یہ وہ پرانا وہ نہیں رہ گیا دوزار آٹھ جب چپ کر کے این آر او ہو گیا اور سارے چپ کر کے سوتے رہے اب یہ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے پبلک سڑکوں پر نکلے گی کسی کو کسی کو بارتی میڈیا جو شادیانے بجاتے رہے اس بھی آپ کیا گئے موسیقی